بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین انفارمیشن ولوگ میں خوش آمدید ناظرین جب سے پاکستان ملک بنا ہے اس کے اوپر کتنا کرزہ لیا گیا اور کتنا کہاں پر خرج کیا گیا اور یہ واپس کیوں نہیں کیا گیا آئیے اس کے اوپر تھوڑی سی ڈوکومنٹری کرتے ہیں ناظرین انیس سو تیہتر سے لے کر دو ہزار بیس تک اندرونی اور بیرونی ملک میں جتنا کرزہ چڑھا ہے آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں بیس دسمبر انیس سو اکتر کو پیپلز پارٹی کے بانی زلفکار علی بھٹو جب صدر پاکستان بنے تو اس وقت پاکستان کا کرزہ تیس ارب روپے انیس سو تیہتر میں ملکو آئینی پاکستان کا توفہ ملا اور اسی سال چودہ آگست کو زلفکار علی بھٹو ملک کے نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے مگر ساتھ ہی کرز دو گناہ ہو کر ساٹھ ارب تک جا پہنچا سات مارچ انیس سو اکتر کو پیپلز پارٹی کے حکمت نے قبل از وقت انتخاب کروائے لیکن پانچ جلائی انیس سو ستتر کو ملک میں مارشلہ نافذ ہو گیا اور اس وقت ملک پر مجموعی کرز ستانوے ارب تک جا پہنچا یوں زلفکار علی بھٹو کے دور سدارت اور وزارت عظمہ میں ملک اور قوم کے کرزوں کے پہاڑ میں سڑھ سڑھ ارب روپے کا اضافہ ہوا زیاء الحق نے انیس سو پچاسے میں گیر جماعتی انتخابات کروائے اور اس وقت مجموعی کرزوں کا حجم تین سو نو ارب روپے تک جا پہنچا سترہ اگست انیس سو اٹھاسی کو زیاء الحق تیارہ حادثے کا شکار ہو گئے اور اس وقت وہ پانچ سو تئیس ارب روپے کرز لے چکے تھے یوں زیاء الحق کی گیارہ سالہ دور امریت نے ملک کو چار سو چھبیس ارب روپے کے مزید کرز کا توفہ دیا انیس سو اٹھاسی میں ہی ملک میں جمہوری نظام بحالو اور محترمہ بینظیر بھوٹو صاحبہ مستن اقتدار پر بیٹھیں اور چھے اگست انیس سو نبے کو ان کے پہلے دور اقتدار کا خاتمہ ہوا تو ملک پر مجموعی کرز سات سو گیارہ ارب روپے تک جا پہنچا تھا اور یوں ڈیر سالہ اقتدار میں تقریباً ایک سو اٹھاسی ارب روپے مزید کرز قوم کا مقدر بن گیا اور اسی وقت ملک میں ساتھویں جمہوری انتخابات بھی ہوئے اور نواز شریف صاحب کرسی اقتدار پر براجمان ہو گئے نواز شریف کے اقتدار کا خاتمہ انیس سو ترانوے میں ہوا اور اس وقت ملک کا اندرونی اور دیرونی کرزہ گیارہ سو پینتیس ارب تک جا پہنچا تھا اور یوں نواز شریف کی پہلے دور حکومت نے چار سو چوبیس ارب روپے کا کرز عوام کے گل میں سہرے کی طرح ڈالا گیا کرز لینے کا ناظرین یہ کھیل چلتا رہا اور اسی طرح ایک بار پھر بینظیر بھوٹو صاحبہ ملک کی وزیر آزم منتخب ہوئی اور انیس سو چھوٹ کی بیساک بھی پلٹ دے گئی اور اس برس ملک کا مجموعی کرز سترہ سو چار ارب روپے تک جا پہنچا تھا یعنی بینظیر بھوٹو صاحبہ کے دوسرے دور حکومت میں انہوں نے پانچ سو انہتر ارب روپے کا نیا کرز لیا اور تین فروری انیس سو ستانوے کو عام انتخابات میں فتح پا کر میاں محمد نواز شریف ایک بار پھر وزیر آزم پاکستان بنے اور بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو پرویز مشرف کے مارشالاں نے ان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور انیس سو نینانوے میں ملک دو ہزار نو سو چھالیس ارب کے بھاری کرز تلے دب چکا تھا نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں کل ایک ہزار دو سو بیالیس ارب روپے کرز لیا گیا پرویز مشرف نے دو ہزار دو میں دوبارہ انتخابات کروائے تو ان کی چھتری تلے جمہوری حکومت قائم ہوئی مگر پرویز مشرف ان تین برسوں میں کرزوں کے حجم کو تین ہزار چھ سو چھتیس ارب تک لے گئے یوں ان کے ابتدائی تین برسوں میں تین سو چھاسی ارب روپے کا نیا کرز لیا گیا دو ہزار ساتھ میں مسلم لیک کاف کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور پرویز مشرف وردی اتار کر اپنی اہمیت کھو بیٹے اور ان کے تاویل دور حکومت میں ان کے دور اقتدار میں ملک کرز چار ہزار آٹھ سو دو ارب روپے تک جا پہنچا تھا یوں پرویز مشرف نے اٹھارہ سو چھپن ارب روپے کا ہار قوم اور پاکستانی معیشت کے گلے میں ڈال دیا دو ہزار آٹھ میں ایک بار پھر ملک میں جمہوری دور کا آغاز ہوا پیپلز پارٹی ایک بھر پھر دور اقتدار میں آئی اس سال ملک پر مجموعی کرز تھا چہہہہہ آزار ایک سو چھپیس ارب روپے دو ہزار تیرہ میں جب یہ دور اقتدار پذیر ہوا تو ملک کا کل کرز چودہہہہہہ آزار تین سو اٹھارہ ارب تک جہ پہنچا تھا یوں پیپلز پارٹی نے ان پانچ پرسوں میں تقریباً آٹھ ہزار ایک سو اٹھارہ ارب روپے کا کرز لیا خیر دو ہزار تیرہ میں نواز شریف ایک بار پھر ملک کے وزیر آزم بن گئے اور دو ہزار اٹھارہ میں نون لی کے پانچ سال پورے ہوئے اور کرس بائیس ہزار آٹھ سو بیس ارب روپے ہو گیا نون لی کی حکومت تقریباً آٹھ ہزار پانچ سو دو ارب روپے کا کرس عوام کے زیبے تن کیا مطلب ان دس سال میں پیپلز پارٹی آن نون لی کی حکومت نے مجموعی طور پر اٹھارہ ہزار ارب روپے کرزہ لیا گیا دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی تو ہمارے انفرمیشن و لوگ کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اپنا خیار رکھیں اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ